بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے ساتھ کڑے ہوتے ہیں وہ مادیاں انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ہوتی ہے دوستو یہ آپ غور سے سنا کریں اور آگے اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں باقی جو دوست نئے میرے چینل پر جڑتے ہیں ان تمام دوستوں سے میری گزارشے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے یا تیتر کی بیماری کے حوالے سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو آئیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے تیتر کے بچے علیدہ کر لیے تھے میں نے اپنے تیتر کے بچے جو ہے وہ چالیس دن تک ماں باپ کے ساتھ رہنے دی ہیں اس کے بعد میں نے ان کو علیدہ کر لیا کیونکہ میں اپنے پیر سے دوسری بریڈ لینا چاہتا تھا اور اگر میں دوسری بریڈ نہ لیتا اپنے پیر سے تو میں بچے کبھی بھی ماں باپ سے علیدہ نہیں کرتا ماں باپ کے ساتھ جتنی جلدی تیتر کے بچوں کی گروت ہوتی ہے وہ اکیلے میں نہیں ہوتی یہ ایک قدرتی سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کافی دوست یہی سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ سے علیدہ کب کریں اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے آپ دوستوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ بچے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مادیاں انڈے دینا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور جب بھی مادہ تیتر انڈے دینا سٹارٹ کرے تو آپ بچوں کو فوراں علیدہ کر لیں کم از کم ایک مہینہ آپ مادہ تیتر کے ساتھ بچے رہنے دیں اس کے بعد بے شک آپ اگر ان کو آپ خود یعنی کہ رکھنا چاہتے ہیں پیر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ماں باپ کے ساتھ ہی رکھیں دوسری بریڈ لینے کا کیا فائدہ ہے آپ ان کے پاس ہی رکھیں اچھی گروت ہوگی ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اگر آپ نے بچے سیل کرنے ہیں تو پھر آپ ایک مہینہ کم از کم اپنے پیر کے ساتھ بچوں کو رہنے دیں اور اگر آپ نے سیل کرنے ہے پھر ایک مہینے کے بعد بچے وہاں سے اٹھا لیں انشاءاللہ دوسری بریڈ بہت جلد مادہ تیتر انڈے دینا سٹارٹ کر دے گی میں نے چالیس دن تک رکھے تھے اپنے بچے اس کے ساتھ تیتر مادہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو پہلے تو میں بریڈ نہیں لینا چاہتا تھا اس سے کیونکہ مادی جو ہے وہ ایک مادی کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میں اکثر ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں تو مادی بھی بہت اچھی ہے آگے جو نر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے تو میں نے کہایا انشاءاللہ اس کی دوسری بریڈ بھی لینی چاہیے تو پھر میں نے چالیس دن کے بعد بچے جو ہے وہ الہدہ کی ہیں بچوں کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس کی خوراک کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے ہیلڈی اور ایکٹیف بچے ہیں کتنی ماشاءاللہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے تو جب اگر آپ نے بچے سیل کرنے ہیں تو پھر ایک مہینہ کم از کم ماں باپ کے ساتھ رہنے دیں اگر مادی بیس دن کا بچہ یا پندرہ دن کا بچہ اور مادی انڈے دینا سٹارٹ کر رہی ہے تو پھر آپ فوراں بچوں کو ماں باپ سے الہدہ کریں ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس دس بچے ہیں آٹھ بچے ہیں یا چھے بچے ہیں جتنے بھی بچے ہیں آپ ان کو کبھی بھی جوڑا جوڑا کر کے الہدہ نہیں رکھنا ہمیشہ چھے کے چھے کو اٹھا کے ایک ہی کیج میں رکھنا اگر دس ہیں تو دس کے دس کو اٹھا کے ایک ہی کیج کے اندر رکھنا جب بھی یہ رات کو ٹھنڈ جب ہو جاتی ہے تو یہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں یہ آپ اس میں جوڑ کے بیٹھتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ گرماہٹ دیتے ہیں اور وہ سردی سے محفوظ رہتے ہیں چل گئے اور آپ نے ان کو جوڑا جوڑا بنا کر الہدہ الہدہ کیجز کے اندر پھینک دی ہے نہیں ایسا نہیں کرنا جب بھی آپ نے ان کو الہدہ کرنا ہے ایک کیج کے اندر ساتھ کٹھا کرنا ہے اور کم از کم ایک مہینے کے بعد آپ ان کو شفٹ کریں اگر آپ دوسری بریڈ لینا چاہتے ہیں باقی اگر کسی قسم کا آپ کے تیتر کا کوئی مسئلہ ہے خوراک کے حوالے سے اس کے پوٹے کے حوالے سے اس کی بیماری کے حوالے سے تو یوٹیوب پہ ساری ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ جا کے وزٹ کریں جتنے بھی نئے دوست میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ان تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش رکھے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی جائے گا باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ